بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ پر اپنی رحمت اور فضل فرمائے دیکھا جائے معاشرے میں بہت سارے مسائل بکرے ہوئے ہیں اور دن بہ دن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ان مسائل کے اندر ایک مسئلہ جو بہت تیزی سے پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہے شادی کا مسئلہ جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے شادی کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر دوسرا بندہ شادی کی وجہ سے پریشان نظر آ رہا ہے چاہے وہ لڑکا ہے یا پھر وہ لڑکی ہے ہر ایک شادی کی وجہ سے پریشان نظر آ رہا ہے آج میں آپ کے ساتھ کچھ عامال شیئر کروں گا کچھ وظائف شیئر کروں گا اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی جو شادی ہے وہ بہت ہی جلد ہو جائے گی یہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے اس مہینے کے اندر اگر ان عامال کو آپ ترتیب دیتے ہیں ان عامال پر آپ عمل کرتے ہیں شابان المعظم سے پہلے پہلے آپ کو نکاح کا پیغام مل جائے گا ویسے تو یقین کی بات ہے جو لوگ اللہ تبارک وطالعہ پر یقین کرتے ہیں اس کے کلام پر یقین کرتے ہیں ان کا کام بہت ہی جلد ہو جاتا ہے تو ہم لوگ شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں یہ وظیفہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا تو جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہمارے کام اٹکے کے اٹکے ہی رہ جاتے ہیں اور ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے آپ اللہ تبارک وطالعہ پر بروسہ کر کے یقین رکھ کر ان عامال کو اپنائیے ان وظائف پر عمل کیجئے انشاءاللہ شعبان المعظم سے پہلے پہلے آپ کی شادی کا پیغام آپ کو مل جائے گا اور انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کی شادی ہوگی تو بڑھتے ہیں وظائف کی طرف سب سے پہلا جو وظیفہ اور عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کموارا لڑکا ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ روزانہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر صفائی کر لے اگر کوئی لڑکی ہے کمواری ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی اس کا بھائی یا پھر اس کا والد یا قریبی رشتدار اس کی شادی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے کہ وہ روزانہ مسجد کے اندر ایک مرتبہ صفائی کرے اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ یا حیو یا قیوب یا حیو یا قیوب ایک سو تینتالیس بار ون ہنڈرڈ فوٹی تری ٹائم لکھ کر کسی کاغذ پر آپ نے اس کا تویز بنا کر اپنے بازو پر یا پھر اپنے گلے میں اس کو لٹکا لیں اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا رشتہ بہت ہی جلد ہو جائے گا اور شادی کے لیے تیسرا عمل جو بہت ہی مجرف وظیفہ ہے آپ نے سات دن کے اندر اندر یہ وظیفہ کرنا ہے جی ہاں رجب المرجب کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے یہ وظیفہ ایک دن شروع کرنا ہے لگتار آپ نے سات دن تک کرنا ہے کسی ایک دن بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے اپنے کرنا یہ ہے کہ روزانہ سات سو چھاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور پھر روزانہ یہ وظیفہ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر قبلے کی طرف موں کر کے آپ نے یہ وظیفہ کر کے اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگنی ہے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے سات دن لگتار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص ساتویں دن یہ وظیفہ کر کے جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے وہ شخص دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور وہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی حاجت آپ کی شادی ہے اگر آپ یہ وظیفہ لگتار سات دن کرتے ہیں اور ساتویں دن آپ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اپنی شادی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کی شادی بہت ہی جل ہو جائے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی آپ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو کینڈلی سبسکرائب کر لیں